اگر تم یہاں زندگی کو سمجھنے کے مقصد سے ہو تو تم یہاں کبھی نہیں ہو سکتے تمہیں ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ تم ہو پر تم میرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے لکش ہمیشہ کل میں ہوتا ہے میں یہاں ہوں اور جس کا من جو لکش کی طرف ہوتا ہے وہ کل میں ہوتا ہے جو کبھی نہیں ملتے مجھے پتا ہے تم یہاں ہو کچھ پانے کے لئے تب ہی کچھ چھوٹ رہا ہے میں یہاں ہوں تمہیں منانے کے لئے کہ تم یہ بات من سے نکال سکو جو بھی ہو چاہے وہ کچھ پانے کی ہو یا زندگی کو سمجھنے کی ہو بھگوان بھی اگر یہ کچھ پانے کی کچھ حاصل کرنے کی بات تم اپنے اندر سے نکال دو اور اگر نکل جائے تو سمجھ پاؤ گئے زندگی کو سمجھنے کے لئے کچھ ڈھونڈنا نہیں اس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو بس جیسی ہے زندگی ہے جو زندگی ہے بس وہ ہی ہے اس کے ساتھ کچھ جڑنا نہیں چاہیے اس کو سدھارنے کے لئے جیسی ہے بہت خوبصورت ہے اس کو اور خوبصورت بنانا چاہیے ہم یہاں ہیں کہیں ہونے کے لئے کچھ بننے کے لئے جو ہمیں ہمیشہ روکتا ہے اس کہیں اور کچھ کو چھوڑ کے دیکھو بس یہاں ہو کے تو دیکھو سارے مقصد کو بھول جاؤ زندگی میں کوئی مقصد ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زندگی ہی ایک مقصد ہے اس کا تو کوئی اور مقصد کیسے ہو سکتا ہے ورنہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے مقصد اور اس مقصد میں کھو جاؤ گے جس مقصد کا کوئی اور مقصد اور اس مقصد کا پھر کوئی اور مقصد ہوگا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا تب ہی تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے مقصد مقصد